دوستی نام ہے سکھ دکھ نبانے کا دوستی راز ہے مسکرانے کا یہ کوئی پلور کی پہچان نہیں یہ ساتھ ہے عمر نبانے کا پروگرم دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں میں ہوں آپ کا مزبان پاسٹر صدیق پول آپ کو اور آپ کے عزیز و اکارب کو تمام ارشداروں کو ناتداروں کو اور دوستوں کو میری طرف سے سلام السلام علیکم شالوم اور بھی جتنے سلام کے طریقے ہیں ان میں احلن و سہلن پخیر راگلے جی آیاں کو کہتا ہوں اور آج کا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے ہفتے کے ساتھ منسلک اور مربوط ہے یعنی اس کا گہرہ تعلق ہے پچھلے ہفتے ہم شیئر کر رہے تھے قرآن شریف کی پہلی سورہ اور سورہ فاتحہ یعنی اوپننگ سورہ آفدہ قرآن اور اس کا دوسرا حصہ تھا پہلا حصہ تھا سرات مستقیم اور اہل انام رائٹ پاتھ جن پر خدا کی ذات کا انام ہوا اور دوسرا حصہ ہم شیر کر رہے تھے وہ تھا قرآن اور اہل غزب یا غزب اہل غزب ازروع قرآن کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر خدا کا انگر ہوا ہے جن پر خدا نراز ہے جن پر خدا کا غزب ہے یہ جو ساری بات چیت ہے اس کا آغاز اس لیے کیا گیا چونکہ جب بھی کوئی کاری قرآن شریف کو پڑھے گا اور اگر اس کی اوپننگ سورہ جو پہلی سورہ ہے اسی میں سے مستنڈسٹیننگز پیدا ہو جائیں گی کن کے ساتھ؟ اہل کتاب کے ساتھ جن میں جو بڑے ادیان گنے جاتے ہیں اہلِ یہود اہلِ مسیط تو پھر یہ پورے کا پورا جو سفر ہوگا قرآن کے متعلقہ وہ نفرت پر مبنی ہو جائے گا اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس بات کو بھی ہم شیر کریں کہ اہلِ غزب ازروع قرآن کون ہے اور میں نے پچھلے ہفتے میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ گزارش کی تھی اور چند حوالہ جات میں نے قرآن شیف سے شیر کیے تھے کہ بسیکلی جو عمومی نظریہ ہے جو ایک مستنڈسٹیننگ ہے جو ایک گلت فہمی ہے کہ اہلِ اینام سے مراد تو کون لوگ ہوں گے اور اہلِ غزب سے مراد کون لوگ ہوں گے تو ان کو ہم نے تفسیر کیا تھا یا ان کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا قرآن ہی میں سے قرآن کی آیات کے ساتھ یعنی احادیث کا جو مرتبہ ہے جہاں پر بھی آپ یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کو انکرج کرتا ہوں کہ یہ ہمارا دوستی کا رشتہ ہے اور آپ جہاں پر بھی ہیں آپ انسان ہیں حضرتِ انسان کے ساتھ آپ کو منصوب کیا گیا ہے میرے لئے آپ نہائی تھی قابلِ صد احترام ہیں محترم ہیں اور پیارے ہیں اس لیے یہ دوستی کا رشتہ جس کو ہم نے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے یہ دو طرفہ ہے یعنی جیسا آپ میرے پروگرام میں شیخ ہینڈ کا ہاتھ ملانے کا سائن دیکھتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم باہمی طور پر افہام و تحفیم پیدا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ امن کے محول میں صلاح کے محول میں آجشی کے محول میں یہ بات آگے بڑھ سکے تو چلتے ہیں اپنے سبکہ ہفتے کے پروگرام کے عیادے کی طرف یعنی اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے اسی کا تسلسل ہے کہ بسیکلی اہلِ غزب ازروِ قرآن کون سے لوگ ہیں اس کو ہم دیکھنا چاہیں گے اور پھر ہمارا جو اولیت ہوگی یا ہماری ترجیح ہوگی وہ ہم قرآن شریف کو دیں گے چاکہ وہ خود سے بتائے کہ یہ اہلِ غزب کون سے لوگ ہیں تو آج ہم قرآن کی سورہ بکرا سورہ نمبر ٹو اور اس کی ورس نمبر سکسٹی ون کو دیکھیں گے اسی سلسلے کی قور کڑی ہے قرآن کی سورہ نمبر دو سورہ بکرا اور اس کی ورس نمبر سکسٹی ون یہ قرآن شریف میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے آپ کو ہمیشہ حوصلہ دیا ہے انخرج کیا ہے کہ پلیز اگر آپ جب میری گفتگو اپنی فیملی میں بیٹھ کر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے عزیزوں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو آپ اگر قرآن شریف کو اور توریت شریف کو انجیل شریف کو زبور شریف کو اور بائبل مقدس کو خدا کی کلام کو اپنے پاس رکھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا تو اب ہم دیکھتے ہیں سورہ بکرا اور اس کی آیت نمبر سکسٹی ون کو اس کے اندر جو بات لکھی ہے وہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھائے کہ ویسی کے لیے ہے کیا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر سبر نہیں ہو سکتا یعنی یہ قوم بن اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو اپنے پروردگار سے دعا کی دیئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سکتی ہیں ہمارے لئے پیدا کر دے انہوں نے کہا بھلا اندہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناکس چیزیں کیوں چاہتے ہو اگر یہی چوزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں اتر جاؤ وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا ان سے یہ چیزیں چمٹا دی گئیں اور خدا کے غزم میں وہ گرفتار ہوئے یہاں پر قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وَبَعُوا وَبِغَدَبٍ مِنَ اللَّهِ اور وہ خدا کے غزم میں گرفتار ہوگئے یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو نہاق قتل کر دیتے تھے یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑے جاتے تھے اب یہ جو آیت ہے یہ بہت امپورنٹ آیت ہے جب بھی آپ کسی مسلم سکولر سے اس آیت کے بارے میں سنیں گے تو وہ یقینی طور پر آپ کو بتائے گا دیکھو جی جو اہلِ غزب ہیں وہ اہلِ یہود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اگلی آیت جو ہے وہ ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے اور جب وہ آیت آپ سن لیں گے تو آپ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ بیسیکلی وصلہ کیا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے اوپر پارمانینٹ غزب رہا یعنی جب بھی کوئی قوم جو ہے اور یہ بات بلکل برحق ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے کئی دفعہ جو ہے وہ خدا کی باتیں جو بتائی ہوئی باتیں تھیں ان سے وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے اور خدا ان سے نراز بھی ہوا لیکن خدا کی برکت ان کے اوپر رہی خدا نے ان کو واپس بحال کیا اگر وہ اسیری کے اندر گئے خدا نے پھر ان کو بحال کیا اگر وہ مصر کے اندر رہے خدا نے ان کی ٹیک کیر کی اگر وہ بحر کلزم کے کنارے کھڑے تھے خدا نے ان کے لیے پانیوں کو دو لخت کر دیا پانیوں کو پار دیا اور وہ باحفاظت پار گر گئے اور جو فرون کے رد تھے وہ سمندر کے اندر ڈوب گئے اب میں آپ کے ساتھ جو اگلی آیتیں وہ شیر کروں گا تو پھر آپ کا یقینی طور پر فیصلہ کرنا آسان ہوگا اگلی آیت میں جو لکھا ہے ان اللہزین آمنوا واللہزین حادوا والنصارہ والسابعین من آمن باللہ والیوم الآخرے وعمل صالحا فلہم عجرہم اند ربہم ولا خوفن علیہم ولاہم یحزنون اب اس کی اندر اگر وہ تبیر آپ لیں گے کہ شاید ان کے اوپر خدا کی جو غزب ہے وہ ہوا ہے برد یہ جیسے ہم اپنے ماں باپ کی نفرمانی کرتے ہیں تو ماں باپ پیرنٹ جوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے اوپر نراض نہیں رہتے بلکہ وہ دمبر کا گصہ ہوتا ہے اور اس کا رحم جو خدا کا رحم ہے وہ پشتہ پشت ہوتا ہے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کسی کے اوپر کلیتاں اور متلکاں فتوہ دے دینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ بات جو قرآن بیان کر رہا ہے جو اگلی آیت میں ہے پھر آپ کیسے اس کا فیصلہ کریں گے لکھا ہے جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا مسیحی یا ستارہ پرست یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا یہ آیت دیکھئے پچھلی آیت سے کس طرح اس کا تعلق ہے کہ اگر یہ مراد لے لیا جائے کہ قوم بنی اسرائیل یا موسیٰ علیہ السلام کے فالور جو تھے یا ان کی امت جو تھی وہ اہلِ غضب ہیں تو اگلی ہی آیت کے اندر قرآن پھر نام لے رہا ہے کن کا؟ مسلمانوں کا لے رہا ہے یہودیوں کا لے رہا ہے کرسچن کا مسیحوں کا لے رہا ہے بلکہ ستارہ پرستوں کا لے رہا ہے اور پھر کیا لکھا ہے لکھا یہ ہے کہ جو ان میں سے خدا پر اور روزِ قیامت پر ایمان لائے گا حتیٰ کہ رسالت بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے یعنی انکلیوڈ نہیں ہے اور پھر لکھا وہ نیک عمل کرے گا تو ان کے پروردگار کے ہاں ان کا صلح ان کو ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے تو یہ قرآن شریف بتا رہا ہے بیسیکلی کہ ان سے مراد وہ نہیں ہے بلکہ یاد رکھیے جب ہم ایک جو سنا سنایا نظریہ ہے وہ پیش کریں گے یا اسی کے اوپر قائم رہیں گے اور خود سے کتابوں کو نہیں پڑھیں گے اس وقت تک صحیح علم کا ہمارے پاس آنا مشکل ہوگا اس لئے ہماری یہ باہمی دوستی باہمی گفتگو اور میں نے ہمیشہ آپ کو ایزی کیا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہ پروگرام واج کر رہے ہیں آپ کچن میں موبائل کے اوپر دوستی کا ہاتھ بھائی صدی کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی علمی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں تو میں نے آپ اس کا ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بڑے غور کے ساتھ ہماری گفتگو کو سنیے تاکہ جہاں جہاں تشدد پائی جاتا ہے جہاں جہاں لوگوں کے درمیان میں دشمنی پائی جاتی ہے واہ امن آجائے واہ محبت آجائے اور میرا پروگرام صرف پروگرام نہیں ہے بلکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ حکومتوں کے لیے بیس پروگرام ہے یہ ملکوں کے لیے بیس پروگرام ہے جہاں تھریٹس موجود ہیں دوسرے کے لیے جہاں نفرت موجود ہے اور میں تو اس بات کے لیے پرامید ہوں گا کہ مختلف حکومتیں اس پروگرام کو آنر کریں اپریشیٹ کریں جن میں پاکستان کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے اور انڈیا کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے امریکن گورنمنٹ ہو سکتی ہے اسٹریلین گورنمنٹ ہو سکتی ہے اور پھر نپال کے لوگ ہو سکتے ہیں برما کے لوگ ہو سکتے ہیں اور یہ میں نے اس لیے ان ممالک کے نام لیے کہ ان کے اندر اور یونائٹڈ کنگڈم یوکے ہو سکتا ہے ان کے اندر اردو اور ہندی اور جس پروگرام کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کی زبان سمجھنے والے لوگ موجود ہیں تو چاہیے کہ ایسا پروگرام سپورٹ کیا جائے انخرج کیا جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور اسی کو ہم سورہ بکرہ کے اندر دیکھیں گے اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے وہاں پر یقیناً لطف اٹھایا ہوگا کہ اگر ایک آیت یہ کہتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی چھوٹی سی گلتی ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رد کر دے گی بلکہ اگلی ہی آیت میں قرآن شریف ان کا نام لے کر کہتا ہے کہ مسلمان یہودی اور کرسچن مسیحی اور صحابی لوگ جہاں ان میں سے جو کوئی تین کام کر لے جو خدا پر ایمان لائے اور بیچ میں رسالت نہیں ابھی تک اور پھر جو میں آخرت پر ایمان لائے اور پھر نیک عمال کرے تو ان کو کوئی بھی غم نہیں ہوگا ان کو کسی طرح کا پریشانی اینگر کا سامنا رد کا سامنا غضب کا سامنا خدا کی طرف سے نہیں کرنا پڑے گا ایک اور آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سورہ بکرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ نوے ہے آپ اس کے اندر بھی دیکھ لی دیئے اس کا ترجمہ میں آپ کے شیئر کر رہا ہوں سورہ بکرہ آیت نمبر نائنٹی نوے جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تین بیچ ڈالا وہ بہت بری یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مربانی سے نازل فرماتا ہے خدا کی نازل کوئی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بلائے غضب میں مبتلا ہو گئے اور کافروں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے اب یہ جو آیت ہے وہ یاد رکھئے کن کے حق میں ہے وہ کفارین کے حق میں وہ کافروں کے حق میں اور یہ لکھا کیا ہے فَبَاهُ وَبِغَادِبٍ عَلَىٰ غَادِبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ مُحِين یعنی وہاں پر جو پیغمبر اسلام کی مخالفت مجود تھی اور وہ کتاب کو نہیں ماننا چاہتے تھے لوگ ان کے لئے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان پر بھی خدا کا غضب ہے تو یہاں پہنچنے تک بھی ہم یقیناً آپس میں سوچ رہے ہوں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس سے کتائی طور پر مراد وہ نہیں ہے جو عمومی طور پر آپ بڑی بڑی تقاریر میں خطبات میں سنتے ہیں علماء سے سنتے ہیں اب وقت یہ تقاضی کرتا ہے کہ ہم سچی باتوں کو بیان کریں اور ہم دنیا کو جو لکھا ہوا ہے جو مروضہ ہے صرف اپنی باتوں کے وسیلے سے نہیں بلکہ لکھی ہوئی بات جو ہے وہ پاورفل ہوتی ہے وہ حوالہ ہوتی ہے وہ ریفرنس ہوتی ہے وہ اتھینٹیسٹی ہوتی ہے اس کو ہم کو بیان کرنا ہے تو جیسا آپ نے اس بات میں سنا کہ یہ جو غضب ہے یہ مختلف لوگوں پر ہوا ہے یہ اس کے مراد صرف کوئی اہلِ یہود اہلِ مسیحت نہیں ہے بنی اسرائیل اور مسیحی یا کرسچنز نہیں ہیں اس لئے تھوڑا میں اس قرآن کو ڈیٹیل سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ جو سننے والے ناظرین ہو میرے بہن بھائی ہو دوستو آپ کا دل جو ہے وہ کلیر ہو کہ ایسا قرآن میں نہیں ہے ہاں کوئی بندہ بیان کرے اس کی اپنی مرضی ہوگی اس کی انٹرپیٹیشن کیا ہے اس کا تعلق اس مسئلک کے ساتھ ہے کیا بیک گرونڈ ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے لیکن از خود قرآن میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قرآن تو مختلف لوگوں کو بیان کرتا ہے ان پر غضب ہے نہ صرف دو لوگوں کو کہ اہلِ یہود اور اہلِ مسیحیت کو یہ ٹھیک بات نہیں ہے پھر ہم سورہ العراف میں چلتے ہیں بلکہ اس سے پہلے ہم سورہ علی عمران کی ایک سو بارہ نمبر آیت کو دیکھ لیں تو یہ ہمیں مور کلیرٹی کی طرف لے جائے گی سورہ علی عمران اور اس کی آیت نمبر ایک سو بارہ ہے قرآن کے اندر سے اور اس آیت کو میں آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ شیئر کر دیتا ہوں اور میں اس لیے بھی ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ پھر ٹائم زیادہ ہوگا یہاں لکھائیے یہاں نظر آئیں گے زلط کو دیکھیں گے ان سے چمٹی رہی ہے بجوز اس کے کہ یہ خدا یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور نداری سے ان سے لپٹے رہے ہیں یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو نحق قتل کر دیتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے ہیں اور حد سے بڑے جاتے ہیں اب یہ آیت جو ہے جب پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ لوگ دفعہ تن یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جناب من ان کے حق میں ہے یہود اور نصارہ کے حق میں ہے کہ ان کے لیے کہا گیا ہے ایسی بات نہیں ہے اور پھر میں یہی بات کہوں گا کہ ہم کانٹیکس کو جب اس کے تناظر کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں اور کانٹیکس کو نہیں پڑھتے حالانکہ اگر اگلی ہی آیت پڑھیں گے تو مسئلہ پھر حل ہو جائے گا اور یہ کس قدر دلچسپ گفتگو ہے کہ آپ کے اندر یہ زوج پیدا ہوگا کہ نہ صرف آپ قرآن شریف کو بلکہ بائبل مقدس کو بھی ساست پڑھیں اور یقین کیجئے میں ہلکا سا ایک ٹچ دوں گا فار اگزیمپل قرآن شریف یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت مسیح یسو مسیح کے پاس اندوں کو بینائی دینے کی قدرت تھی یا وہ مرد زندہ کرتے تھے تو یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کبھی پوچھئے کہ جس مردے کو آپ نے زندہ کیا اس کا نام کیا تھا اور الٹی میڈلی چونکہ یہ پروگرام دوستی کا ہاتھ ہے اسی میں کبھی اس کتاب کو بھی تھامتا ہوں اس کو بھی تھامتا ہوں الٹی میٹی قرآن شریف کے اندر اس کا نام موجود نہیں ہے کہ کس مردے کو آپ نے زندہ کیا وہ جو گیپ ہے وہ جو آپ کی تسلی ہوگی تشفی ہوگی اور جب آپ متلاشی ہوتے ہیں جب آپ سیکر ہوتے ہیں جب آپ ریسرچر ہوتے ہیں جب آپ محقق بنتے ہیں تو پھر آپ ایک بات کے اوپر اختفاء نہیں کرتے بلکہ آپ کا حق ہے کے پوچھیں کہ جس مردے کو جناب خدام یس مسیح نے زندہ کیا اس کا نام کیا تھا اور میں آپ کو انکرج کرتا ہوں حوصلہ دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو میں ضرور پوچھوں گا مجھے کوئی آندھا ایمان نہیں رکھنا ہے کہ بچی مسیح کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار اور قدرت تھی نہیں میرا یہ حق ہے کہ کوئی ایک مردہ بتائیے جو آپ نے زندہ کی اور اس کا نام کیا تھا اور حقیقت بتاؤں اس کا جواب آپ کو انجیل شریف سے ملے گا کہ اس کا نام لازر تھا آپ دیکھئے کہ آپ نے اس آیت کو سنا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں سے آپ نے سنا اور بالکل پھر اس کی جو پہلی یعات ہیں وہ پڑھ لیں اور بالکل اگلی آیت پڑھ لیں تو اس میں آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ بسیکلی جہاں پہ لکھا ہے کہ یہ لوگ خدا کے غزب میں گرفتار ہیں یہ کون سے لوگ ہیں اور اگر آپ کو دفعہ در یہ کہہ دے ہر بات کو یہی کہہ دیں کہ جناب یہ اہلِ یہود اور اہلِ مسیحت ہیں یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف بات ہے یہ مومن ایسا نہیں کر سکتے جو راجیس پیپل ہیں جو خدا سے ڈرنے والے وہ ایسا نہیں کر سکتے اگلی آیت میں کیا لکھا ہے لکھا ہے بڑی غور کے ساتھ یہ بات کو سنیے اور جب بھی آپ کو کوئی رونگ انٹرپٹیشن کرے اور کچھ سمجھے سوچے بغیر کہہ دیں یہ تو یہ اہلِ غزب اہلِ یہود اور اہلِ مسیحت ہیں تو آپ یہ اگلی آیت بھی پڑھ کے سنا دیجئے کہ آپ اس کا کونٹیکس دیکھیں آپ اگلی آیت جناب پڑھئے اب میں ترجمہ آپ کے ساتھ میرے پیارے دوستو عزیز و بین ویو میں شیر کر رہا ہوں ترجمہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان اہلِ کتاب میں کچھ لوگ خدا کے حکم پر قائم بھی ہیں قائم تھے نہیں قائم بھی ہیں اور جو کیا کرتے ہیں جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں وہ ترغیب دیتے ہیں اور پھر لکھا بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں پر لپکتے ہیں نیکی کرنے کی طرف اچھے کام کرنے کی طرف وہ دھوڑتے ہیں اور یہی لوگ جو ہیں وہ نیکوکار ہیں یہی لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں یہی لوگ جو ہیں وہ صلاح پانے والے لوگ ہیں اور پھر لکھا اور جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی خدا پر حیزگاروں کو خوب جانتا ہے اب خدا یہ کہتا ہے خدا تو یہ کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہ آیات یہ بیان کر رہی ہے کہ وہ اہلِ غزب نہیں ہیں بلکہ ان میں جو اہلِ کتاب میں ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بیان کروں کہ یہاں پر جو انٹرپیٹیشن کی گئی ہے وہ رونگ انٹرپیٹیشن ہے اور اس میں کچھ لگا دیا گیا ہے وہ تو جناب رات کو اہلِ کتاب اٹھ کے کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی راہ میں اور اس پر کلام پر عمل بھی کرتے ہیں اور راتوں کو وہ آیات پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور پھر وہ سجدوں پر سجدے کرتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں روزِ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں نیکیوں پر لبکتے ہیں یہی لوگ اچھے لوگ ہیں تو آپ نے سنا میرا دل تو یہ چاہتا ہے دوستو آپ کے ساتھ میں اس گفتگو کو کرتا ہی رہوں اور جیسے جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں ہم دونوں کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے یہ معاملہ جو ہے وہ صلح کی طرف جائے گا اور میں آج بڑے ایمان کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی ابھی آپ نے سنا ہے اہلِ غزب ازروِ قرآن قرآن آپ کو ایک بات کی طرف لے جا رہا ہے کہ پلیس آپ اہلِ کتاب کو الزام نہ دیں صرف اہلِ یہود اہلِ مسید کو نہ کہیں کہ وہ اہلِ غزب ہیں قرآن نے تو کچھ اور بیان کی ہے بلکہ قرآن ان کے خصائص بیان کر رہا ہے اور پھر جو آیت ایک سو دشویں آیت ہے سورہ آلِ عمران کی اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی بات لکھی ہوئی ہے یہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں مومنوں جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سے بہتر ہو کیونکہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اب یاد رکھیے سیم بات یہاں کہی گئی ہے اب اگر یہ آیت کو پڑھ کے سنائے گا کہ یہ میری مسلمان بہن بھائیوں کے لئے اہلِ اسلام کے لئے ہے اور وہ کہتا مرونہ بالمعروفے تو اس کے اندر کیا لکھا ہے اس میں اندر ہے تو سیم بات تو یہ بھی لکھی ہے تو کیا میں دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے اگر یہی آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ مومنوں جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں سے پیدا ہوئیں تم ان سے بہتر ہو اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو تو بھئی بات تو یہی تو وہاں لکھی ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں وہ برے کاموں سے منع کرتے ہیں اچھے کام کرنے کے لئے کرتے ہیں وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں بار نیکیوں کے لئے وہ تیار رہتے ہیں اس کی طرف دھوڑتے ہیں کہ نیکی ہو جائے تو یاد رکھیے پیارے عزیزو ہمیں ان کانٹیکس کے ساتھ قرآن کو پڑھنا پڑے گا اب میرا گہرا ایمان ہے کہ آپ کی مشکل آسان ہوگی ہوگی کہ ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن تو ہمارے جو اہل یہود بھائی ہیں قوم بنی اسرائیل ہیں اور پھر اہل مسیحت ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں ان کی تعریف کر رہا ہے ان کے لئے اچھے کلمات بول رہا ہے بلکہ چلتے چلتے میں یقیناً چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں ایک اور آیت کا یادہ بھی کر دوں تاکہ وہ آپ کے جو علم ہے اس میں اضافہ کرے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ قرآن میں جو آیت ہے جو مسیحی آپ کے بہترین دوست ہیں اس کے لئے کیا لکھا گئے والدہ جدنہ اکرابہم مودتن للہ زینا آمن اللہ زینا کالو انہ نصارہ ذالکہ بے انہ منہم کی سسینہ و رہبانہ و انہم لا يستقبرون اور اے مسلمانوں دوستی میں تمہارے سب سے قریب تو وہ لوگ پاؤ گے جو آپ نے آپ کو نصارہ یعنی مسیحی کہلاتے ہیں یہ اس لئے کہ ان میں عالم بھی ہیں بزرگ بھی ہیں ولی بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے یہ قرآن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو اور بھی اس چیز کے اوپر ہوگا کہ خدا کا غزب سے مراد قرآن کیا لے رہا ہے اگر ہم اب ساتمی سورہ قرآن کی دیکھیں گے سورہ علی راف اور اس کی آیت نمبر سیونٹی ون کو پہلے دیکھتے ہیں آیت نمبر سیونٹی ون سورہ علی راف اور آیت نمبر سیونٹی ون اگر آپ کے پاس بھی قرآن کی کوپی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر نہ ہو تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی غزب کا لفظ آیا لیکن ہم اس بات کو یہاں پڑھیں گے اور یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف ایک ہی بات ہے جس کو ہم لے کر بیٹھ جائیں گے یا ہم اپنی تحقیق اور اپنے تصور کے وسیلے سے ہم آگے بڑھیں گے اور ان چیزوں کو کریں گے کہ ہود نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غزب نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں تو یہ کومیں ہود پر غزب کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے کیسا معاملہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن یہ ہمیں بات بتاتا ہے کہ بیسیکلی اس سے مراد اہلِ غزب جو ہیں وہ اہلِ یہود اور اہلِ مسیط نہیں بلکہ دیگر اقوام بھی ہیں اور میرا ایمان اگلے ہفتے کے پروگرام میں اس کے تذکرے کو کچھ اور بھی سنیں گے آئیے ہم دعا کرتے ہیں خداِ بزرگو بارتر رحیم خدا ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ کے نام کو کلام کو عزت اور جلال دیتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے ہم سب کو تفیق دے کہ ہم آپ کے کلام کو مانے اور برکت پائیں یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ روح اللہ جنابِ حضرتِ مسیح کے نام سے آمین دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ اگلے اکتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آمین موسیقی 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 موسیقی